تیرے خیال کو دل میں بسا کے لائی ہوں میں ایک ذرے میں سہرا چھپا کے لائی ہوں جلا مجھے کے مہک اٹھوں اے چراغ حرم میں اپنے خیالات کو سندل بنا کے لائی ہوں علی وقار پیش کردہ قرارداد میں نئے سفر سے مراد جدت اور ترقی ہے اور پرانے چراغوں سے مراد وہ ذرائع وہ اقدار اور وہ روایات ہیں جن سے ماضی میں تو استفادہ کیا گیا لیکن عید حضر کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے اور گل کرنے سے مراد ترق کرنا ختم کرنا چھوڑ دینا علی وقار اگر قانون فطرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قرارداد اسی نکتے پر منظور ہو جانی چاہیے کہ تلوے صبح سے ستاروں کی موت ہوتی ہے جناب والا انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر چیز کو پسند کرتا اور اپناتا ہے اگر اس کے سامنے دو چیزیں ہوں تو وہ بہترین کو اپنائے گا تو منطقی اعتبار سے بھی یہ قرارداد یہی منظور ہو جانی چاہیے کہ نیا سفر ہے پرانے چراغ گل کر دو علی وقار تاریخ گواہ ہے کہ جب جاپان نے فرسودہ آلات کو ترک کیا تو سنتی انقلاب آیا تو میں یہ واضح کرتی چلوں کہ اس قرارداد کا مقصد ان چراغوں کو گل کرنا ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں آپ کی سماعتوں کا شکریہ 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 شکریہ